موسیقی ہم لوگ گجرات کے تھے رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے تو پھر وہیں سے بھی ہم لوگ واپس آئے ہیں اور اپنے گھر پہ آئے ہیں تو ابھی بس سینٹر ہو رہے ہیں اور اس کے بعد سے جو نیکس کلپس ہوں گے اچھا جب ہم لاہور سے واپس آئے سوری گجرات سے واپس لاہور آئے تھے تب سے موسم بہت اچھا ہو گیا لاہور کا بالکل گرمی نہیں ہوتی اور سٹارٹ میں آپ کو پتہ بری شدید کی سمکی گرمی موسیقی موسیقی آمی شهر موسیقی 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 کیے تھے آپ کو بتا پکوڑوں کے بغیر تو تصور نہیں ہوتا اور ساتھ میں تھی جی فروٹ چارٹ اور آج کی جو ہماری سیکینڈ افتاری ہے یہ والی اور یہ کمبائن افتاری تھی باجی نے یہ رول بنائے تھے بچے کجلے بھی اپسان نے وہ لے آئے تھے چھوٹے سموسے ہیں پکوڑے ہیں یہ سارا کچھ گھر پہ بنایا تھا جو دو طرح کے پکوڑے نظر آ رہے ہیں یہ والے میں نے بنائے تھے اور یہ والے جو ہیں یہ میری باجی نے بنائے تھے تو پھر ہم لوگوں نے ساری باجی نے جو چیزیں بنائیں تھی وہ اوپر لیائیں تھی اور میں نے جو بنائیں تھی وہ بھی ہم نے دسترحان میں شامل کی تو اس طرح بچوں نے افتاری کو بہت انجوائک کیا تھا باجی نے رول بہت زیادہ تیسٹری بنائے تھے اور یہ نیچ رولز ہیں ان کی جو ریسپی ہے وہ آئی تینک کہ میں نے پہلے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے یہ ہے جی نیکس ریک کی افتاری اس میں کورما بنائے تھا باجی کی طرف تھی یہ والی ہماری افتاری ہم جو تھرڈ روزہ تھا وہ ہم نے باجی کی طرف افتار کیا تھا تو پھر میں نے افتاری میں کچھ نہیں بنایا تھا جو کچھ بھی بنایا تھا باجی نے ہی بنایا تھا تو یہاں پہ باجی نے دی بھڑے بنائے ہیں سکویش ہے اور اس کے علاوہ سکویش کو میں نے کہا ہلا دوں آپ کو سمجھنی ہے گی یہ کیسی سکویش ہے میرے بجو کو سکویش بہت زیادہ بسند ہے اس وجہ سے یہ تو مست بنانی بڑتی ہے اس کے علاوہ جی پکوڑے ہیں یہ بھی بڑے ضروری ہیں آپ کو تقریباً میری ساری افتاریوں میں ایک آدھی جو ڈیش ہے وہ ایکسرا نظر آئے گی باقی جو دو ڈیشیز ہیں وہ تو مست ہوتی ہیں یہ باجی کی بیٹی ہے چھوٹی رخمہ اس نے یہ سیلڈ بنایا بہت پیارا سا خوبصورت سا سیلڈ اور اس طرح سے ہر بندے نے اپنی ورائیٹی بنائی تھی باجی نے یہ والے گھڑ والے چاول بنائے تھے میں نے پکوڑے بنائے تھے اس طرح سے کر کے تو ہر کو یہ اپنی اپنی جو ہے نا وہ فروٹ چارٹ میں نے بنائی تھی اور یہ والے جو دہی بڑے ہیں یہ باجی نے بنائے تھے اور سالن بھی باجی نے بنائے تھے اس طرح سے مطلب ہر کسی نے کنٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے افتاری کے ٹائم پہ اور یہاں پہ میں اپنے لیے جو ہے وہ چکن کورما مجھے بہت مزیدار لگ رہا تھا تو پھر میں نے چکن کورما ڈالا ہے پہلے تھوڑے سی پھروٹ چارٹ کھائی ہے تھوڑے سی پھر کوڑے کھائے ہیں اور پھر اس کے بعد چکن کورما بنائے ہیں ساتھ میں نان منگ والی تھے بہت ٹیسٹی سا سالن بنائے ہوا تھا تو آج ہم نے افتاری میں سالن بھی کھائے اس کے علاوہ بس ایسی کچھ رمضان گزرے ہیں آپ انشاءاللہ تل اچھے والے ولوگز آئیں گے یہ والا جو کلپ ہے یہ آئی تنک فیفت روزے کا ہے مجھے لینے جانا تھا ابتہاج کے لیے فیڈر ابتہاج نے اپنے فیڈر کا خودی کیپ گم کر دی تھی ابتہاج بیمار ہے تو اس کو ہم لے کے جا رہے ہیں ڈاکٹر پہ اور اس کے علاوہ سٹور سے کچھ چیزیں لینے تھی تو سٹور پہ جا رہے ہیں ابھی میں یہاں پہ ایکسپیرینس کر رہی تھی کہ بائیک پہ بیٹھ کے تو ویڈیو کیسی بنتی ہے تو اس وجہ سے میں نے کیمرہ آن کیا ہوا تھا کہ کیا بائیک پہ بھی میں ہمیشہ گاڑی میں ویڈیو بناتی ہوں تو میں اس وجہ بائیک پہ چیک کرتے ہیں کہ کیا آرام سے ویڈیو بن جاتی ہے لیکن عجیب لگتا ہے نا بائیک پہ ویڈیو بنانا اچھا دوائی لے لی تھی اس کے بعد ہم لوگ سٹور پہ آگے تھے یہاں سے ابتہاج کے لیے مجھے فیڈر بائیک کرنا تھا اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کتی تھوڑی سی چیزیں ہیں اور یہاں پہ ہمارا بل بناتا ہے ٹوئنٹی ٹو ہنڈر اس قدر شدید قسم کی مہنگائی ہے نا تو بس بات ہی نہ پوچھیں یہ فیڈر تھا یہ بھی میں چیزیں دکھا دیتی ہوں آپ کو جو کہ ہم بائیسو کی ہیر سے حرید کے لائے ہیں کفلنگ تھے ان کے اور ایسے چھوٹ چھوٹی سی چیزیں تھیں فیڈر تھا کفلنگ تھے اور میدہ تھا ایک دو مثالے تھے اور جی ٹوئنٹی ٹو ہنڈر روپیز وہیں پہ فینش ہو گئے اچھا اس کے لائے یہ کہ نیکس انشاءاللہ طلاب آپ کو چھے ولوگز ملیں گے کیونکہ یہ بہت سارا میٹیریل میرے پاس کٹھا تھا تو میں اس کو یوٹلائز کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد میں آپ کو اچھے والے ولوگز جو ہیں نا فول روٹین کے وہ میں انشاءاللہ طلاب اپلوڈ کروں گی میں بہت زیادہ بیزی تھی ہوں اسکول میں ریزلٹس چال رہے تھے آپ کو مارس کا مہین ہے تو اس وجہ سے بیزی تھی اپنا حیال رکھے گا مجھے بھی دعامیات رکھے گا اللہ حافظ